الحمدللہ بلالمین والاقبات والمکتقین والجنة للوحیدین والنار والعاصین حمدلللہ بلالمین والاقبات والمکتر حمدلللہ بلالمین والاقبات والمکتر حمدللللہ بلالمین والاقبات والمکتر حمدللللہ بلالمین والاقبات والمکتر حمدللللہ بلالمین والاقبات والمکتر محرم کا چاہتے ہیں جب بھی محرم کا چاند نامدار ہوتا ہے ہر بازمین انسان کے ذہن میں ایک نام آتا ہوتا اور وہ نام ہے حسین ابن علیہ مرکہ کہا تھا کہ حسین کو ماننے کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے انسان ہونا ہر بازمین انسان کے ذہن میں جو نام آتا ہے وہ نام ہے حسین ابن علیہ دنیا کے لوگوں نے بڑی گوشش کی کہ اس چاند سے حسین کا نیان ذہن انسانی سے بٹائیں تو انہوں نے لوگوں سے کہنے شروع کیا کہ فلا کی شہادت محرم میں ہوئی ہے فلا کی شہادت اور بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا دیکھا 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 انہوں نے شہادت ہاں مانانے سے موٹی ہے لیکن ملادت ہمیں منانے کی کوئی کوشش نہیں کیونکہ ملادت اس کے منائی جاتی ہے اس کی بندیت بدا ہوتا تو بڑی کوشش کی ہے کہ فلا کی شہادت محرم میں ہوئی جب بندوں سے کامل نہ بنا تو نبی لانے شروع کر دی ہے کہ فلا نبی کا کام دس محرم کو ہوا فلا نبی کا کام دس محرم کو ہوا یعنی نبی کا محیاب ہوئے ہیں ان کی خوشی منانے چاہیے لیکن میں کہتا ہوں میرے دوستوں حسین نے محرم کے چانس ہو اس میراج تک پہنچا دیا کہ کوئی نبی بھی آج تک وہاں نہیں پہنچا کوئی نبی بھی آج تک نہیں پہنچا نہیں پہنچا کیونکہ آج بھی جب محرم درچاند نکلتا ہے تو نام حسین نانا اور یہ اس لیے میرے دوستوں کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ تُو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں تُو میرا ذکر پانچا میں تیرا ذکر پانچے ہوں اور اے میرے سمجھے یہ خط سمجھنا محضورتہ بنائیوں کے ساتھ میں تیرا جوابِ ذکر کروں گا اپنی لا محضورتہ بنائیوں کے ساتھ میرے دوستوں ایک لبرک اللہ ہما لبرک کی صدا ذلحج کے مہینے میں مکہ اور مدینہ میں دو جتی ہے جب حسین نے سید شعبان سے لے کر دست محرم تک اللہ کے ذکر کو باقی رکھا اب یہ اللہ کا وعدہ ہے اللہ نے کہا تُو میرا ذکر باقی رکھا ہے میں تیرا ذکر کائناز کے سمجھے سمجھے سکر ہوں گا ایک مہینے بعد آٹھ لبیت یا حسین کہ صدا دنیا کا کوئی گوشہ ہے سارے کیونکہ اللہ نے اپنا ہمارا بڑھوڑی یہ بڑے بات بات لے گیا تھے کہ حسین تو کامیار ہوئے تھے ہمیں تو خوشی منانی چاہیے تھے جو اللہ کی طرف سے اندھیان تھا تو خوشی منانی چاہیے تھے جنہوں نے پھنے کی کہا جنہوں نے سارے بیٹھو ملتا قرآن پڑھ کے ہمیں بخش آتا ہے میں نے کہا جاہل قرآن اس کو پڑھ کر بخشا جاتا ہے جو مرنے کے بعد پڑھ نہ سکے جو مرنے کے بعد پڑھ نہ سکے حسین نے تم لوگ کے نیزہ پر قرآن پڑھ کے سنایا اور یہ اعلان بھی مر دیا کہ دیکھو ہے دنیا والو تم ہم این بیت رسول خدا نے دو چلے چھوٹی تار اگر تم ان دونوں کو ساتھ رکھو گے تو کامیاب ہوگا دنیا والے ہم سے بغاوت رہ سکے ہیں قرآن ہم سے بغاوت نہیں کرتا سلام پڑھیں محمد وعالی محمد اللہ حمد صلی اللہ محمد وعالی محمد رسول دو چیزیں لے گئے دو چیزیں رسول لے کر آئے اور دو ایک چیزیں رسول چھوڑ دے مذہبِ اہلِ بیت یا اللہ کا قرآن ہے یا چودہ کا سرمان یا اللہ کا فرمان ہے یا چودہ کا فرمان ہے ان دو سے ہٹ جانے مذہبِ اہلِ بیت کیونکہ دین حق لے کر آئے تھے ہدایت لے کر آئے تھے اب میں آپ سے یہ عرض کروں اللہ نے انسان کے جسم کے لئے ایک ہاتھی رکھا اس نے ہدایت پہ ایک سرسلہ بنایا تھا اس نے ہاتھی پہلے بیجی بندے 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 بیجی اور اللہ نے ہمارے اس جسم میں بھی ایک ہاتھی رکھا ہے اب کو بتا ہے وہ آنکھ کیا ہے وہ ہیں یہ دو آنکھ جو ہمیں ہدایت پہلے ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ آگے کون ہے میں نے کھدر جانا ہے بتاتا کون ہے آگے یہ آگے ہمارے ہی جا رہے ہیں ہاتھی ہے ہمارے ہاتھی رہنمان اور ملے کی بات یہ ہے اللہ نے پہلے جسم میں سے ہمارے جس کو ہمارا ہاتھی بنایا ہے نور بھی اسی میں رکھا ہے حدیب اللہ نے جو بنایا ہے نور بھی اسی میں رکھا ہے یعنی اللہ نے پہلی منظر پر سمجھا گیا دیکھو جسے میں اپنا ہاتھی بنا کر دے جوں گا پہلی شارت اس کی یہ ہوگی کہ وہ نور ہوگا پہلی شارت یہ ہوگی کہ وہ نور ہوگا اور میرے دوست وہ رات کا ہندیرہ آ جائے مشکل سے لیہتی ہے طوفان ہے رات کا ہندیرہ ہے بان ہے اور یہ آنکھیں ہماری ہدایت نہیں کرتی رات کے ہندیرے میں لائنے پاند وہ روشنی نہ ہو تو یہ آنکھیں ہماری ہدایت نہیں کرتی اب میں سہوڑ کا ڈاکٹر کے پاس چلا گیا میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میری آنکھوں کے علاج کرو وہ کہا کیوں کیا ہوا تھا یہ رات کے ہندیرے میں مجھے ہدایت نہیں کرتی ڈاکٹر کہے گا کہ تیری آنکھوں کے علاج کی ضرورت نہیں بلکہ تیرے دماغ کے علاج کی ضرورت ہے یہ اکیلی آگ اس وقت تک ہدایت نہیں کرے گی جب تک اس کے ساتھ کوئی دوسرا نور نہیں ملے گا جب تک اس کے ساتھ دوسرا نور نہیں ملے گا یہ اس وقت تک ہدایت نہیں کرے گی جب تک دوسرا نور نہیں ملے گا اس وقت تک یہ آنکھیں تمہاری ہدایت نہیں کرے گی مینکہ محمد مجسم نور تھے مکہ کی گلیوں میں موجود تھے چالیس سال تک اس نور نے اس وقت تک ہدایت نہیں کی جب تک دوسرا نور ہدایت جب تک نور ہے جب تک نور تھا مستفاہ لیکن اس وقت تک ہدایت نہیں کرے گا جب تک نورِ رسالت کے ساتھ نورِ الولایت بھی لانے گا اور میرے دوستوں اللہ نے اس لیے کہا میرے حبیب انہیں پہلے قرآن پڑھ کے نہیں سنا پہلے انہیں قرآن پڑھ کے دکھا پھر قرآن پڑھ کے سنا تاکہ انہیں بھی پتہ چلے تو قرآن کے پیچھے نہیں چاہتا قرآن تیرے پیچھے آتا اللہ سلی اللہ محمد و علی محمد مسئلہ اہلی بیت کے اللہ کا قرآن یا چودہ گفن گفن اور یہ قرآن کیا ہے سورہ تکفیر میں لردہ انہوں لبتولو رسول کریم یہ میرے عزت والے نبی کے گفتگو کا نام ہے یہ قرآن کیا ہے میرے عزت والے رسول کی گفتگو کا نام ہے قول رسول کریم ہے رسول کریم کی گفتگو کا نام قرآن ہے اللہ نے شریعت میں چار چینے ہیں جو کریم ہے ایک اللہ خود کریم ہے ایک قرآن کریم ہے ایک رسول کریم ہے ایک علی کریم ہے کیا ہے ایک اللہ کریم ہے ایک رسول کریم ہے ایک قرآن کریم ہے ایک علی کریم میں نے کہا ہم لوگ کہتے ہیں علی کو کریم کیوں کہتے ہو میں نے کہا تم بتاؤ تم علی کو کرم اللہ وجہ کیوں کہتے ہو اس لئے ہم علی کو کرم اللہ وجہ والکریم کہتے ہیں کہ علی کا یہ چہرہ کبھی بھی کسی فتہ کے آگے نہیں چھکا کبھی بھی کبھی بھی کبھی بھی علی کا جہرا کبھی کسی بودھ کے آگے نہیں چکا میں نے کہا تم علی کے علاوہ کسی دوسرے کو کرب ہونا بچھو کہہ ہی نہیں سکتے اگر حمد ہے تو کسی دوسرے کو کرب ہونا بچھو کہہ کے دیکھو کار نہیں کہہ سکتے کیونکہ علی کا جہرا کبھی بھی کبھی بھی کبھی بھی کسی بودھ کے آگے نہیں چکا میں نے کہا جب کرب اللہ بچھو کہہ ہی تم کسی دوسرے کو نہیں کہہ سکتے تو علی کے پرابر کیسے دوسرے کو لاسکتے ہو چالیس چالیس سار کنکر کو شنکر مانا والی کے مقابلے میں کیسا سکتے قرآن کا مطلب یہ ہے جو دشمن کو بھی دے اور دوست کو بھی دے جو دشمن کو بھی دے دوست کو بھی دے اللہ قلیم ہے کیونکہ آدم کو بھی پالتا رہا شیطان کو بھی دیتا رہا ابراہیم کو بھی دیتا رہا جمعور کو بھی پالتا رہا موسیٰ کو بھی دیتا رہا شیطان کو بھی پالتا رہا اس لئے اللہ قریم ہے علی قریم اس لئے ہے کبھی اپنے دل کو شرفت پر آتا ہے اور اپنے دشمن کو مسئلہ بتا کر ہلاکت سے بچاتا ہے موسیٰ کو بھی دیتا رہا موسیٰ کو بھی دیتا رہا قرآن کریم ہے دیکھیں قرآن کریم ہے سورہ بکر آئیتِ ناشتور الاسلام مین ظالق الکتاب الاسلام مین کو کتاب ہے جس میں کوشا نہیں نہیں الاسلام مین ظالق الکتاب الاسلام مین کو کتاب ہے میں جو تھوڑی وقت میرے بھی جانتے ہیں وہی جانتے ہوں گے کہ حازہ کہتے ہیں قریب ہوئی ظالق کہتے ہیں دور ہوئی اللہ کیا کہتے ہیں الاسلام مین ظالق الکتاب الاسلام مین وہ کتاب ہے کہنا تمہیں چاہیے تھا یہ جو قرآن ہے اس کا مطلب ہے الاسلام مین کوئی اور کتاب ہے تو جو ہے جس میں کوئی شاک نہیں ہے اچھا یہی قرآن اللہ کہتا ہے اس قرآن کہ کسی نہ ہو جاتی کہ کسی قرآن سے بہت سے لوگ ہدایت پھلے تھی اور بہت سے لوگ اس سے جبنا بھی ہوئی بہت سے لوگ ہدایت پھلے تھی اور بہت سے لوگ ادنا بھی ہوئی جبکہ اللہ نے اس قرآن کو ہدایت بنا کر رہی ہتلت متقین یہ متقین کے لئے ہدایت میں نے کہا یہ قرآن کچھ کو ہدایت کرتا ہے کچھ کو میں نے کہا رسول اللہ یہ کس کو ہدایت کرتا ہے اور کس کو گھرہ کرتا ہے کہا دیکھو میں نے کہا نہیں القرآن والی والی والقرآن قرآن علی کے ساتھ ہے علی قرآن کے ساتھ علی قرآن کے ساتھ ہے قرآن علی کے ساتھ ہے اور یہ قرآن بڑا سیانہ ہے جو کوئی بھی کاری یہ قرآن جب قرآن پڑنا شما کرتا ہے تو یہ کہا کہ اس کے گلے تک پہنچتا ہے تو قرآن رو جاتا ہے اور اس کے دل میں چھانچتا ہے کہ اگر اس کے دل میں علی ہے تو اتر جاتا ہے نہ ہو تو گلے میں پھنس جاتا ہے اگر جس کے دل میں علی ہو یہ قرآن اتر جاتا ہے اگر دل میں علی نہ ہو تو یہ گلے میں دنیا اہل بیت سے بے وفائی کا سکتی ہے قرآن کبھی اپنے وارث سے بے وفائی نہیں کرتا جب بھی اپنے خانشت کے ہاتھ میں آتا ہے اپنے معنی کو چھپا دیتا ہے اور جب اپنے وارث کے ہاتھ میں آتا ہے کوئی کھول دیتا ہے کھول دیتا ہے بھائی علیہ السلام میں جارکل کتاب پانچ ہزار سجمے اور پانچ ہزار تصویروں کے بعد آج بھی جب مفصل بیٹھتا ہے قرآن کا تنسہ لکھنے کے لئے تو الف لام مین کے دیچے لکھتا ہے الف لام مین اور حاشیہ میں یہ لکھتا ہے کہ یہ کورز ورز ہیں یہ حلوکر مقضیات قرآنی ہیں اس کا علم سوائے خدا کے کسی کے بعد نہیں ہے اس کا علم سوائے خدا کے کسی کے بعد میں حلوکر مفصل بیٹھتا ہے پرانی 29 سوٹوں کے شروع میں آئے کبھی الف لام مین کبھی الف لام را خابر یا سن کافہ یا این فر سوٹوں کے لئے اور میرے دوستوں کے لئے آپ ان حروف کو علیہ جانب را تو یہ حروف ہے چودہ چودہ یہ روح کس رہا ہے؟ چودہ یہ روح کس رہا ہے؟ چودہ یہ مبان اللہ اس کا علم سوائے خدا کے کسی کے بعد نہیں ہے میں نے کہا نبی بتا نہیں سکتا امام سوٹا نہیں سکتا مولوی کوئی سلم کے معنی پتا نہیں ہے اللہ کے پاس سلم کے معنی ہے مولوی اللہ کے پاس سلم کے معنی پوچھنے جا نہیں سکتا اگر چلا جائے تو واپس اگر چلا جائے تو واپس بچ دنیا کی کوئی طاقت جو ایک مرتبہ خدا کے پاس چلا جائے دنیا کی کوئی طاقت کوئی طاقت اسے واپس نہیں جا سکتی میں نے کہا مولوی جو ایک مرتبہ خدا کے پاس جا کر واپس نہ آسکے اسے بچھر کہتے ہیں اور جو ایک ہی رات میں آج پر گیا بھی واپس بھی آیا اسے اپنے جیسا بچھر نہیں کہتے ہیں بڑھم مرکے بچھروں نے پیاجابتا ہے جیسے سمجھتے نہیں عرفان کیئے بچھروں نے پیاجابتا ہے جیسے سمجھتے نہیں عرفان کیئے جنہا اپنا اپنے کتو پڑیا ماتو نے دیونی قرآن کیئے ذات حق نوں اولی ویک سکتے جنہا ویکھیا نے انسان کیئے زیان عبدی حق دنال ویکھیں پتہ لکے محمد دیشان کیئے نا رہے جمعور اور بھی اللہ کے پاس مانا پوچھے جا نہیں سکتا واپس چلا جائے تو واپس جو ایک مانا کے پاس جا کر واپس نہ آسکے اسے بچھر بچھر کہتے ہیں اور جو ایک ہی رات میں گیا بھی محفظ بھی آئے اسے نور کہتے ہیں اسے اپنے جیسے پوچھر نہیں کہتے ہیں اسے محمد کہتے ہیں علی کا محمد علی کا بھی مولا بھئی علی اسلام اور اسی سورہ واقعہ میں اللہ نے کہا انہوں نے قرآن کریم سے کتاب محمد اللہ یہ مستہو بھی جلدہ تاہرنا میں شکریہ قرآن کریم ہے اسے پاموں کے علاوہ کوئی مستہ نہیں کہا نہیں کہا اس کو پاموں کے علاوہ کوئی مستہ نہیں کہا نہیں کہا اور اوپر سے کہتے ہیں علی اللہ میں وہ کتاب ہے جس میں کوئی شاکریہ اچھا علی اللہ میں یہ کتے میں جاتے ہیں چودہ یہ کتے ہیں چودہ مختلف صورتوں میں شکلوں میں بن کر کبھی علی اللہ میں کبھی علی اللہ راہ میں آگئے چودہ سو سال سے ہر یونیورسٹی کہ علی اللہ نے کوشش کی کہ ان چودہ لفظوں کو ملا کر ایک ایسا جملہ بنایا جائے جس کا کوئی معنی بھی مدینہ والوں نے مکہ والوں نے مصر والوں نے نجف والوں نے قومو والوں سب نے ایک کوشش کی ہے کہ ان لفظوں کو جھوڑ دا ایک جملہ بنایا صرف نجف کے در پر پلنے والے باب العلم سے خرات لینے والے علماء نے ایک جملہ بنایا اس کے علاوہ آج اللہ کے دوسرا جملہ ان حرف مقتدیات قرآنی کر لینی بن سکا اور میرے بوستو پر جملہ جو بنا ہے وہ یہ بنا ہے سرادو علی حق نمسکہ اللہ علی کا نمسکہ علی حق ہے علی کا حق ہے اس کو اپنا لو علی کا راستہ حق ہے اس کو اپنا لو اب ترجمہ کرتے ہیں الاسلام مین ظالق الگ علی کا راستہ وہ ہے جس میں کوئی شک نہیں علی کے راستہ ہوئے جس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نولا قرآن کریم سکتا بھی مطلعہ میں نے کہا بارے گا ہاں اس قرآن کو تو آج حیودی بھی مسکہ دے آج حیثائی بھی مسکہ دے آج حیثوں کے باس بھی ہے اب کیوں کہتا ہے قرآن پاپوں کے لاوہ کوئی مس نہیں کرتا کہا یہ وہی قرآن ہے جو علی کہا ہے جو علی کے ساتھ ہے جو علی کے ساتھ ہے علی کے راستے پر اس وقت تک کوئی آنے ہی سکتا اس لئے رسول نے کہا علی تُس سے محبت ہی وہ رکھے گا جس کی ملادت میں تحانت ہوگی اور تُس سے نفرت ہوا کرے گا جس کی ملادت پر جی خانے کے حدیروں میں ہوگا نالہاری نالہاری ساتھ ساتھ اور اللہ نے کہا رسول نے کہا کہ یہ دو چیزے میں تمہارے دریمان چھوڑ گیا نہ قرآن کبھی حالِ بیر سے جدہ ہوتا ہے ایک مرتبہ نہ دوسرا دور خلافت اس میں ایک مسئلہ آ گیا کہ دو مورتیں ایک بیٹی اور ایک بیٹی کو لے گرا اور دونوں گانداؤ بھائی اتھا کہ بیٹا میرا میرا اب وہ خلیمہ پڑے پرشاند ہو تو میری تیسے کو لے گا وہاں پر سلمان بیٹھے اور وہاں چلتے ہیں بھائی سممبر کے پاس بھائی سممبر کے پاس آئے اور بھائی سممبر نے دیکھا کہا دیکھو اسے کو پیس لگ کر لو گزارہ بہتر پر آگے میں علی ہوں میں علی ہوں علی ہوں نئی ٹی دونوں کے لئے بیٹا ہمارا علی کہا سے کرو جاؤ ان دونوں کا دو بردنوں میں دو شیشوں میں دودھ لے گا دونوں کے ایک سائل ہوتا ہے اور اس کو دون رول جس کا دودھ بس نہیں ہے اس کا بیٹا جس کا دودھ ہر کا ہے اس کی بیٹی وہ جب آئے دودھ نپا گیا فیصلہ ہو گیا مائے مطمئن ہو کر بچہ لے کر چلیں گی درباری پرشان ہو سکتے ہیں وہ نے کہا یہ آپ نے فیصلہ کیا آہا میں قرآن سکتے ہیں میں نے قرآن سکتے ہیں میں نے قرآن سکتے ہیں چلیں گے حرفی سے اچھ بھی تو تھے نہیں پوری رہاں قرآن پڑھ دے دیں پوری رہاں قرآن پڑھ پڑھ کے دیکھتے رہتے ہیں کہیں سمجھ نہیں آئے پھر صبح اٹھ کے آئیے یا علیہ آپ نے کہا تھا میں نے یہ فیصلہ قرآن سے دی ہے یہ قرآن میں کچھ شیشوں والے آیت ہے ہی نہیں قرآن میں کچھ شیشوں والے آیت ہے ہی نہیں علی نے قنی کے ہاتھ سے قرآن لیا یہ نہ کہیں کہ شاید علی میں پاس کوئی اور قرآن تھا علی نے قنی کے ہاتھ سے قرآن لیا وراثت والی آیت نکالی کہا دیکھو یہاں پر اللہ نے لکھا ہے کہ لڑکے کا حصہ عورت سے مرد کا حصہ عورت سے ڈبل ہوتا ہے اللہ نے یہی قانون یہاں بھی رکھا ہے اللہ نے وہی قانون وہی قانون یہاں بھی رکھا ہے اب یہ فیصلہ ہو گیا اس نے فٹو مٹ اپنے مسئلہ سے کہا یہ فیصلہ لکھ لے کل بچہ ہے ایک مسئلہ پھر آ گیا اسی میں ایک بچہ تھا دو عورتیں تھی دونوں کہتے ہیں یہ میرا ہے اس نے کہا گولی کا فٹو مٹ مسئلہ نکالو اب جلزنا پڑھ کے کہتے ہیں جس کا دودھ ہلکا ہے اس کی بیٹی ہے جس کا دودھ بھاری ہے اس کا لڑکا ہے تو اس سے کہتے ہیں یہاں لڑکی تو ہے نہیں یہاں لڑکی تو ہے نہیں یہاں تو صرف لڑکا ہے کہا نہیں جب تک لڑکی بھی لاؤ گئے فیصلہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا نہیں ہوگا میرے دوستوں وہاں پر وہ یہ کہنے میں مجبور ہو اللہ علی لہارہ کا اور مسئلے میں کہتا ہوں کہ بڑا پیارا شہر کا محکم کہیں کہیں مدسابح تیرا کلام مالک کے راز تو نے کیوں قرآن میں رکھ دیا اب تک مفذروں کا اللہ جنال دلیل ہے دنیا کو اہلِ قید کا محتاج کر دیا اہلِ قید کا محتاج کر دیا کہ قرآن وہ ہے اگر اللہ سے قرآن کو دیکھیں اللہ سے قرآن کیا اگر قرآن نے دفتی ترجمہ کا رونا تو اس کا بلتا ہے وہ کتاب جو پڑی جا چکی ہے جو قرآن اس کو کہہ دیں جو پڑی جا چکی ہے پڑی جا یا آگے نہیں پڑی پڑی جا تو پھر کوئی تو ہے نے اس کو پڑھنے والا جس نے پڑھ کر اس کو قرآن بنایا ہے کوئی تو ہے نا جس نے اس کتاب کو پڑھ کر کتاب نہیں رہنے دیا قرآن بنا دیا ہے مسلمانوں سے پوچھ ماں مجھے بتاؤ کہ وہ بستی نہیں دالو کہ جس نے اس کو قرآن بنایا ہے اگر تمہیں سمجھ نہیں آرہی آؤ چلتے ہیں دیرہ جب خانہ کامہ میں دست نفوت پر علی نے کہا یا رسول اللہ کہے تو قرآن سناؤں کہے تو قرآن سناؤں کہا یا ابھی تو قرآن آیا ہی نہیں ہے کہا یا رسول اللہ آیا ہوں آپ کی رسالت کا گواہ بن کر آیا ہوں میں آپ کی رسالت کا گواہ بن کر اللہ نے کہا جب یہ تجھے کافر کہتے ہیں نا کہ تو اللہ کا نبی نہیں ہے ان کل کفاق اللہ ہے شہیدن بھین وقائنکم ومنعندہو علم الكتاب اے میرا حبیر یہ جو کافر تجھے کہتے ہیں کہ تو رسول نہیں ہے تو اللہ کا نبی نہیں ہے ان سے کہہ دے کہ میری رسالت کا ایک اللہ کا گواہ ہے اور ایک وہ جس کے پاس علم کتاب ہے علم کتاب ہے علم کتاب اور مفسر لکھتے ہیں کہ ال کتاب جہاں پر استعمال ہونا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سب کتابیں جو آسمان سے آئی ہیں ان سب کارل ہیں صرف ایک قرآن نہیں جو بھی آسمان سے اللہ کی طرف سے کتابیں آئی ہیں ان سب کا عالم ہونا چاہیے ہیں میں نے کہا یا اللہ ایک تو ہے رسول کی رسالت کا دعا ایک وہ جس کے پاس علم کتاب ہے ایک اللہ ہے ایک بندہ ہے تو جو رہے ہیں ایک دعا کون ہے اللہ ہے دوسرا کون ہے بندہ ایک اللہ ایک بندہ ہے میں نے کہا یا اللہ ابھی تو تیرا شریعت کے قانون آنا باقی ہے اور جب تیری شریعت نافذ ہوگی تو اس میں گواہی کے شہدت کے قانون بنے گی ان قانون میں گواہی دینے گئے قانون میں شرط یہ ہے کہ جو دو گواہ ہونا ان دونوں کا جس مسئلے میں گواہی دینی ہے علم برابر ہونا چاہیے دونوں کا علم برابر ہونا چاہیے دونوں کی نظر ایک جیسی ہونی چاہیے میں نے کہا ایک اللہ تُو ہے دوسرا تیرا بندہ ہے دونوں کا علم برابر کیسے ہوگا کہاں نقلی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ دعائی بھی جاتی ہے آنکھوں سے دیکھ کر سبان سے بول کر آنکھوں سے دیکھ کر سبان سے بول کر جب محمد کی اس انسانت کی گواہی گی باری آئے گی میں اس کی آنکھوں کو این اللہ بنا دوں گا لسان کو لسان اللہ بنا دوں گا اس لئے میرے دوستو علی فخر کے ساتھ یہ بات کہتے تھے کہ لو سنیاتی علمی سادتو و جلسکو علیہ اللہ حقامتو بینا اہل تورید پر توریدہ ہم و اہل الانجیلہ بے انجیلہ ہم و اہل الزبورہ بے ضرورہ ہم حتا یہ شہدے کو ان لو کتاب شدت علی بن عفید تعالی اوہ مسلمانوں اگر مجھے مسلم نے سوا پہ پکھا دو اگر کو تورید کا پچھنے والا آئے گا میں اس کو تورید سے جواب دوں گا اگر انجیل سے پچھنے والا آئے گا میں اس کو انجیل سے جواب دوں گا جو زبور سے پچھنے والا آئے گا میں اس کو زبور سے جواب دوں گا جو قرآن سے پچھنے آئے گا میں اس کو قرآن سے جواب دوں گا کوئی مانے یا نہ مانے لیکن ہر کتاب کا ہر صفحہ اُٹھے کر یہ کہے گا صدقالی ابن ابی طالب ابو طالب کے بیتر جو کہتا ہے وہ سرچ ہے باق سیدہ ابو لانتار صلوات اللہم صلی اللہم محمد محمد علی کا علم تھا یہ بڑی کمال کی بات ہے کہ علی دیکھیں بیٹھتے جاتے جائے سلونی سلونی قبلہ پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہنا تمہارے درمیان سے چلا دیں اور اللہ بھی قرآن بگا ہے فصل ہوا لگتا ہے پوچھو پوچھو اس سے جس کو ہارا چیز کر علی نے کیا سلونی سلونی پوچھو میں زمین کے راستوں سے آسمان کے راستے بہتر جانتا ہے بہتر جانتا ہے میں زمین کے راستوں سے آسمان کے راستے بہتر جانتا ہے میں زمین کے راستوں سے آسمان کے راستے علی نے جو یہ سلونی کا دعویٰ کیا آپ ذرا غور فرمائیے علی نے جو دعویٰ کیا میں زمین کے تھا جو سلا سے لے کر سرعیہ تک ہر خبر رکھتا ہوں زمین کی تحصے لے کر عرش تک میں ہر چیز کا علم رکھتا ہوں آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ زمین کی تہہ میں علی نے کہا تھا کیا علی یہ تھے کہ زمین کے جو آخری تہہ ہے وہ اس کے بارے میں علی جانتا ہے دو تہہوں کے درمیان میں کیا ہے علی جانتا ہے اس زمین پر کتنے حسراب الارضے علی جانتا ہے اس زمین پر کتنے انسان ہیں علی جانتا ہے کتنے درختوں کی قسمیں ہیں علی جانتا ہے کتنے اس دنیا میں نر ہیں علی جانتا ہے کتنے عزم میں مادہ ہے علی جانتا ہے اس سبین کے اوپر کیا ہے علی جانتا ہے عرش کیا ہے علی جانتا ہے دو آسمانوں کے درمیان کتنا فاصل آئے علی جانتا ہے ان دو آسمانوں کے درمیان میں کتنے فرشتے رہتے ہیں علی جانتا ہے وہ فرشتے کیا ذکر کا رہے ہیں علی جانتا ہے کتنے نبی ہیں علی جانتا ہے کتنے وسیع ہیں علی جانتا ہے کتنے اوریاں ہیں علی جانتا ہے موسیقی جو کچھ بھی ہے اس کائنات میں کتنا کچھ ہے شاہب علی جانی بھائی دیکھیں پچھلے سے پچھلے سال علی نے ایک دعا کیا سانے جانتے اس بات علی مجھو کر جا رہی تھے تو بندے نے کہا کہ ایسا سوال پوچھتا ہوں کہ علی جواں دیتے دیتے علی کو کیاپور بک مناس پڑھتے دیتے علی کبھی اگر بک کلاوہ دیواس پڑھتے دیتے یہ پڑھتے دیتے اسے کہا جیسا بچھلا پوچھتا ہوں اور علی یہ بھی ہے کہ اور ہی جواں دیتے یہ بھی نے کہہ دیتے پڑھتے دیتے علی مزلک درکھائے پھاگے کہتا ہے یہ بچے کون دیتا ہے یہ کون دیتا ہے اسے سوچا کیا تھا علی کنوانے سوکتا دیتا ہے علی نے کہا پھونٹا ہے علی نے کہاiği کہا جس کے کان بھائیا ہے کھو بچھے دیتا ہے اس کے کان اندر ہے ہوتے دیتا ہے اور علی نے کہا ہ subtوزھُ بس واہ gapاہ شای co وہ بچے دیتے ہے کون علی نے کہاڑ جس کے کان بھائی رہ وجہ جیس کے کان انتر ہے ہوتے everyone ۔ جس کے کان اندرته اندر دیتا ہے اندر دیتا ہے میں ایک ڈاکٹر ڈینس تھا اس نے اپنی زندگی کے اکیس سال لگا ہے اس ایک بات کی تہتی ہے اس نے سمندر کی تہمت کیا کہ کوئی ایسا نکلے جس کے کان باہر اور وہ ہندے دیتا ہے اور جس کے کان کوئی اس کو چھوٹے سے چھوٹا بھی نہیں ملا ایک چھوٹا سپری جلسکل تھا جو اس کو ملا ہے تو چھے مینٹ اس کے کان باہر ہوتا ہے چھے مینٹ کہا وہ نے کہا یہ بندہ جس نے یہ کان یہاں آپ نے پاک گیا جب اس کے کان باہر ہوتا ہے وہ بچے دے رہا ہوتا ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ممنٹ ماشاء اللہ مدٹ ہمارد غلط وہاں مجھے ویڈیو بیٹھیں گے میں بھی ویڈیو جائے گا ایک بڑا دیفتہ رہنے نے کہا یا یہ دیر بچے نہیں ہے اس کی ملکش کو تحقیق کرتے ہیں میں نے ایک باہر جاپٹر ایمانات کا انہوں کو ملک کرتے ہیں اس نے پھر مجھے نیٹ سے یہ ایک سپنی کی وہ قسم ہے جس کی پیٹھ میں انڈے ہوتے ہیں اور یہ پیٹھ کے اندر ہی انہیں انڈوں میں بچے نگدھے ہیں سمار کے انڈوں میں ہی رکھتی ہے کائنات کا نظام بدل سکتا ہے علی کے زبان سے دکلا ہوا اللہ سے بدل نہیں سکتا کسی نے کہا یا ایلی آج میں کیا کھاؤں گا کہا کچھ نہیں کھیر نہ میں نے کھانی کسی اور جگہ سے وہ ملک پورا کھول کیا گی کھانے کے لئے کام کچھ بھی نہیں بچا ہے صرف کھیر ہے اس نے کہا کھیر میں نے کھانی نہیں وہ جو کافلے والے کہنے انہوں نے بڑے سارے جو انہوں نے کہا یہ بات کیا ہے کھیر کھانی کیوں نہیں اس نے کہا اس لئے کہ آج علی نے کہا ہے کہ تُو کھیر کھائے گا اور میں نے آج کھیر کھانی نہیں ہے وہ تھے علی کے ملنگ انہوں نے وہاں پر گرا لیا مان مان کے کھیر کھلوائی جب واپس مدینہ میں آ رہا تھا علی نے کہا میرے کہنے پر کھا لیتا تو مان تو نہ کرتا ہی س ملنگ انہوں نے اوں پہل کرتا آپر کو عمل dus آج علی صرف مہ communенд پہلے پہل کرتا آج علی صرف صرف کو عمل کریں دونے دمانے میں مگر جیاں بھی نہیں اچھا بول دے علی ولی جس میں کوئی دعا بھی نہیں کوئی شباہ بھی نہیں یا 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 ایدر کے نجاست نجاست ایسی آگے زمزم بھی اسے پانک نہیں کرسکتا تو یہ علی تھا میرے دوستو جتنی شان و مذلت میں نے مولا کی تھی اتنے ہی نے سیبتی آلی علی آئے آئے دونے اور رم آج حریبوں کا کافلہ کافلہ آج ایکا دن تھا کہ جب عباس پوچھ رہے تھے کہ میں کامل زیندہ پوچھ رہے تھے عباس وہاں پہ لگا جہاں یہ رہ بھائی کے اٹھائیس سلجب کو ساٹھ عجری کو حسین جوان جب ہی سیدہ سجاد کے ساتھ چلتے کوئی پہچان نہیں سکتا تھا ان میں حسین کو حسین جوان دونوں کا ساتھ ایک ساتھ جاں ایک جیسا تھا وہ جو چلتی چلتی دونوں کی آگے کا دن لوگوں کو پتا چلتا ہے یہ سجاد ہے نہ ہوتا تھا سماروں کا دن ایک دن میں حسین ضعیف ہو گیا جوانی کتین علامات ہوتی ہیں کمر سیدھی ہوتی ہے نظر تیز ہوتی ہے بال سیاہ ہوتے ہیں ایک دن میں علی اکبر کے لاشے کو دیکھا نظر چلی گئے عباس کے لاشے کو دیکھا کمر ٹوڑ گئی اسگرد کو ہاتھوں میں تیر لگتا دیکھا بال سفید ہو گئے حسین ایک تیرے پر بیٹھ کر رو رہے تھے جناب سکینہ نے دیکھا میرا بابا اکیلا بیٹھ کر رو رہا ہے بھاک کر خوبی اممہ کے پاس آئی خوبی اممہ میرا بابا اکیلا رو رہا ہے جناب سینب نے کابی راویر دارین تشکل میں قربان کروں اکیلا بیٹھ کر روتا کیوں ہے تو حسین رو کے کہتے ہیں تیری چاندر کی فکر ٹھائی جائے میں دوستو ساچ سال آزاداروں لگ کے ان سعیتوں کو مدینہ آباز کرتے ہیں حسین کا بھرا گھر تھا اور اتنا میرے مولا کا گھر بھرا تھا کہ حسین دادا بھر گئے حسین کا بچپن مدینہ کی کلیوں میں گزرا اور پھر امت نے اس مدینہ میں حسین پرہ دے حسین نے مدینہ چھوڑا نہیں بلکہ حسین سے مدینہ چھوڑوایا گیا نانا کو بتا کیا نانا تیرے دین کی خاطر نگر رہا ہو آگے اممہ کی قبر میں آئے کہ اممہ اب حال دل سنانے نہ آوں گا اممہ اب جراغ جلانے نہ آوں گا حسین نے تیاری کی ہے عباس قام صلی اللہ تیار کر لیکن حسین نے کچھ شستیوں کو وہاں چھوڑ دی سب سے پہلے جناب اممہ سلمہ جناب اممہ سلمہ آگے آئی حسین کا ماتھا چون کے کرتی ہے کہ میرے تیرے سے دو رشتے ہیں ایک میں تیری نانی لگتی ہندی اور دوسرا تو میرا امام ہے اگر تو میرا امام نہ ہوتا ہو میں دروازے کو بند کر کے کھڑی ہو جاتی تجھے جانے نہ دیتی کہا کہ اممہ جب بھی تیرا نائنہ مسلحے پہ بیٹھتا تھا رات کو اٹھوٹ کے کہا تھا ہائے کربلا ہائے کربلا اے بگنائے کا اممہ سلمہ میرا حسین تین دن کا پکر پیاسا زبا ہو جائے گا میں تجھے کربلا نہیں جانے دوں گی حسین اپنی نانی کا ماں تھا چون کے کہتے ہیں نانی اتنے سچے نبی کی بات چھوٹی کیسے ہو جاتی ہے کہا اسے ہوسین پھر مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ حسین دیکھا نہیں لے جا سکتا کیونکہ اگر میں تجھے اپنے ساتھ نانی لے گیا تو مجھ میں اور جمل والوں میں کیا فرق رہ جائے گا وہ بھی حرم رسول کو لے کے نکلے تھے لوگ کہیں کہ حسین بھی حرم رسول کو لے کے نکلے لے نانی تجھے نہیں لے جا سکتا دوسری ہستی عمر بنین عمر بنین کے پاس آگے مطلب چونکہ کہتے ہیں وہ رسول کی حرم ہے آپ علی کا حرم میں آپ تو بھی اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا جناب عمر بنین نے کہا حسین تھوڑی دیر کے لیے مجھے عباس درہ دے دیں بازو عباس کا پکڑ کے جناب عمر بنین آئی ہیں روزہ رسول پہ قبر نبی کی طرف اشارہ کر کے عمر بنین کہتی ہیں بیٹا عباس یہ پتا کس کی قبر ہے کہا یہ نہ رسول اللہ کی قبر ہے کہا دیکھ ایک حاج قبر رسول پہ رکھ اور ایک حاج میرے ساتھ پہ رکھ عباس مجھ سے وعدہ کر جب تک تیرے پانو سلامت ہے زینب کی چادر پہ حرف نہیں آنا چاہیے کہاں ماں جب تک عباس کے پانو سلامت ہے جب تک عباس کے پانو سلامت ہے عزدارو کافرہ تیار ہونا شروع ہوا ایک ایک کر کے بیٹی آو محمل پہ سوال ہونا شروع ہوئی کہ حسین نے کہا چھو شریکہ تو حسین کو لے جاؤ عزدارو کیسے ہی بیٹی نے نکلا تھا ہاشمیوں نے سخے لگائی کالے پھٹے لگائے آگے محمل کو بٹھایا گیا جناب زینب جب نکلی اور آپ سب جانتے ہیں جب اونٹ بیٹھا بھی ہوئی اس پر خاتون کیا چڑھنا کھڑا ہوتا مشکل ہوتا ہے جیسے ہی زینب محمل کے نزدیک آئی عباس نے عباس نے افریقہ سبت کر کہ زینب نے ایک قبال پہ پاؤں رکھ کر اس محمل میں سوار ہو جائے حسین نے پردہ محمل کا کھولا علی اکبر نے ایک طرف سے پڑا قاسم نے دوسری طرف سے پڑا اونو محمد نے خہارہ کیا حسین ابو محمل پر سوار ہوئی جیسے ہی محمل پر سوار ہوئی حسین نے پردے کو بند کیا زندگی میں پہلی مرتبہ حسین دوڑ کر اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے حسین کو گھوڑے پر دوڑ دیکھ کر اقاس اپنے گھوڑے پر اکبر اپنے گھوڑے پر قاسم اپنے گھوڑے پر اونو محمد اپنے گھوڑے پر سب حسین دوڑ اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے اور زینب کے محمد کا تباہ شروع کیا علی اکنے تلوار مدالی اور خدا دیکھے علی حجاب علی حجاب زہرہ کی بیٹی جاری میں دوں گا یہ اٹھائیس رجب ہے زینب کی سواری عشوی جوانوں کے پہرے میں ہے میں دوں گونا پاس عسر آشور دیکھنا زینب آئے گی ہاتھ پسے کر کر بنے سال میں قادر رہی محمد میں میکھتے ہوئے گے گی اب پاس دیکھو زینب شام جاری دیکھو زینب شام جاری محمد جو کول اللہ خدا کی دکان میں نہ ڈلائی جب یہ محمد چلے بہت دارو عباس کبھی آگے دھوڑ جاتے تھے کبھی دائیں چلے جاتے تھے کبھی بائیں چلے جاتے تھے اور ہر آنے والے سے کہتے ہیں رسطہ بدلو علی کی بیٹی جاری علی کی بیٹی جاری محمد کے پردس ہیں جناب زینب لیٹھ پیجی کہ عباس کہاں جب عباس نظر نہیں آتا تھا حسین کو بلا کی کہتی تھی بھئیہ حسین عباس سے کہا کرو میرے محمد سے دونے را جایا کریں میں نے عباس کے سہارے مدینہ چھوڑا ہے میں نے عباس کے سہارے مدینہ چھوڑا ہے میں نے کہا مولا پاس یہاں پر تو ہر آنے والے کو کہتے ہو رسطہ بدل دو شام کا بہدار ہوگا زینب کے سر سے چادر نہیں ہوگی آدھ پسے کا دن بدے ہوں گے پتھروں کی بارش ہوگی زینب روکے کھیل گی کوئی ہے جو کھوٹے چادر دے دے میں علی کی بیگی ہوں مدینہ چاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ موسیقی